موسیقی اس پہ مبنی یہ کہانی ہے اور اس کی نریشن کچھ اس طرح سے ہے کہ جیسے کہ میں نے لکھا ہے کہ یہ ہے پاکستان کا دل شہر کراچی جہاں روزانہ ہزاروں لوگ اپنے اپنے خوابوں کی گھٹریاں اٹھائے اس شہر کا رکھ کرتے ہیں پھر ان کی تعبیر مل جانے کی صورت میں واپسی کا رستہ بھول کے یہیں رچ بس جاتے ہیں یہ شہر ماں کی اس آگوش کی مانند ہے جو اپنے بچوں کو سردھواؤں سے لے کے گرم تھپیڑوں تک سے بچا لیتی ہے میرا ہونا آپ کا ہونا ہم سب کا ہونا اسی شہر کی بدورت ہے اپنی اوقات سے بڑھ کے بوجہ اٹھائے ہوئے یہ ماں ہمیشہ یوں ہستی مسکراتی رہے آئیے ہم دعا کریں سب ملکہ یہ اس کہانی کی نریشن ہے اور ایک فٹپات کی کہانی ہے جس میں لوگ اپنے حالات سے ستائے ہوئے کچھ کرنے کے لیے کچھ بننے کے لیے اور زیادہ تر اس پہ وہ کریکٹر بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنی ماں کے لیے کچھ اپنے اپنی زندگی میں کچھ ایسا کر جانا چاہتے ہیں کہ اگر وہ اگر اس دنیا سے رخصد بھی ہو گئے تو ان کے جو ماں ہیں یا ان کے جو لوائکین ہیں ان کا کوئی آسرہ بن جائے لیکن یہاں کہ ان کو اندازہ ہوتا ہے اس میں ایک رائٹر بھی ہے کہ جو رائٹر بننے آئے ہیں اور وہ برین ٹیومر کا مریض ہے اور فٹ پات بھی وہ مر رہا ہے لیکن واپس وہ اس لیے گھر نہیں جا رہا کہ وہ اپنی ماں سے بہتا کر گیا ہے کہ میں کچھ بن کے آؤں گا تو وہ بیچارہ سسلسلسل دک کے مر رہا ہے اب وہ اپنی رائٹنگ کے حوالے سے اپنی کوشش کر رہا ہے کہ کہیں اس کا سکرپٹ جو ہے کہیں اس کا بھگ جائے یا وہ کچھ اتنے پیسے آ جائیں کیونکہ میں تو مر جاؤں گا برین ٹیومر میں تو مرنے کے بعد میری ماں کے کام آ سکے لیکن افسوس جب وہ یہاں آتا ہے تو اس کو جلدی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس شہر میں کہانیاں لکھنے کا نہیں بلکہ کہانیاں چرانے کا رواج ہے اور وہی ہوتا ہے ایلٹی میٹلی اس کے ساتھ جس نے اس کو کہانی دی دی ہی ہوتی ہے اس کے مرنے کے بعد وہی شک وہی پبلیشر اپنے نام سے اس کہانی کو چھاپ دیتا ہے جو پورے پاکستان میں اس کہانی کی دھوم مجھ جاتی ہے لیکن کیا فائدہ تو اس کی بات بھی سچ ہو گئی کہ یہ اس شہر میں کہانیاں لکھنے کا نہیں بلکہ کہانیاں چرانے کا رواج ہے تو یہ میرا کونسپ تھا اور یہ میں نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے سارم برنی صاحب کو ان کی ٹرسٹ کو یہ پلے وہ صرف اس لیے کیا ہے کہ جو لوگ اپنے غریب لوگ تو اس میں یہ فرق دکھائے کہ غریب کے دل میں اپنے ماں باپ کی بڑی قدر ہے وہ ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں جبکہ ہم بڑے اگر اپنی سوسائیٹیز میں جائیں تو وہاں پہ یہ تو رواج چل لکھنا ہے جہاں ماں کو خانسی ہو گئی ہے تو وہ یا تو اولڈ ہاؤس میں چھوڑاتے ہیں یا کہیں ان کو بے آسرا چھوڑ دیتے ہیں تو میں نے یہی سوچ کہ سارم برنی صاحب ٹرسٹ کو یہ کہنام ڈیڈیکیٹ کیا ہے کہ اگر میرا پلے دیکھنے سے کوئی ایک بھی یہ ریلائز کر لے گا کہ نہیں ہم نے اپنی ماں کو وہاں پہ چھوڑا ہے اور غلط کیا اور وہ اس کو واپس لے آتا ہے تو میں سمجھوں گا کہ میں نے زندگی میں بہت اگر محافظہ کما دیا یہ سوچ کہ میں نے یہ سب کچھ کیا آج کے درامے کا کریکٹر تھا بہت ڈیفرنٹ اور ایسے کافی دفعہ کریکٹرز کی ہیں لیکن یہ ایک بہت ڈیفرنٹ کریکٹر تھا کیونکہ یہ ایک استانی کا کریکٹر تھا اور اس استانی کو جب پاکیز کی اس کی ختم ہو جاتی ہے تو وہ ایک پروسیٹیوٹ بن جاتی اور اس کہانی کے پر وہ گھومائے کھیل جو پولیس والا تھا وہ اس کو اس کام کے لیے مجبور کرتا ہے اور یہ فتبات کی سٹوری تھی جہاں ہم اکثر آتے جاتے لوگوں کو دیکھتے ہیں فتبات پر بڑا دکھ بھی ہوتا ہے لیکن جب ہم ان کی سٹوری سنتے ہیں تو پھر ہم اپنے غم بھول جاتے ہیں یہ ڈراما بھی ایسے ہی تھا خصہ نہیں کرنا ہرے میں جو کماؤں گی نا اس کا آدھا کمیشن دوں گے تجھے بڑا دکھ بھی بڑا دکھ بھی بڑا دکھ بھی اگر ہاتھ اٹھانے کی بلکی لی بکھائیے ٹائڈی اور دیکھ اس میں کتنے بڑے بڑے شرپاؤں کے ساتھ میرے برا سے میں سمجھتو اسلام علیکم میرا نام افسریاب خان ہے میں اس ڈرامے کے اندر ایک راشی اسپیکٹر کا کریکٹر کر رہا ہوں جو ایک بے بس اور مجبور لڑکیوں غلط راستے پر چلاتا ہے اور پھر اس کو بلیک میل کر کے پیسے وغیرہ لیتا ہے یہ فٹ پات کی کہانی ہے یہ حقیقت سے بلکل قریب تر کہانی ہے اور اس کے اندر بہت مزایا کرنے کا اور ماشاءاللہ ریسپونس بھی اچھا ملا اس کا ماشاءاللہ ڈراما بھی بہت اچھا رہا اور کریکٹر بھی کرنے میں مزا آیا اور ریسپونس بھی اچھا آ رہا تھا عوام کا آوڈینس کا اصل میں یہ کہانی لکھی بہت خوبصورت عمران اکیل کرمانی صاحب کی یہ کہانی ہے یہ اصل میں سارا کریڈٹ اس کہانی کو جاتا ہے اگر یہ کہانی نہیں ہوتی تو شاید ہم لوگ اتنا اچھا کام نہیں کر پاتے ہیں جو مزا اپنوں کے بیش مرنے کا ہے وہ اس کو پاتھ کریں اپنی ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں کیا کراسی جاتے ہیں بہت بڑا دکھاری بولوں کا میں نے اس پلے میں ایسا انٹی کرپشن والوں کے مقبر کر کر دار کیا ہے میں جتنے یہ پولیس والے جو لڑکیوں کو تنگ کرتے ہیں یا ناجائز کاموں پر لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کا پردہ فاش کرنے کے ان کی ساری ریپورٹنگ کرتا ہوں تو اس طرح پھر ہم میرا یہ کردار تھا اس پلے میں کہ آج تم جو کسی کی ماں بہن پیٹی کے ساتھ کروکے کل ہاری ماں بہن پیٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اپنے اندر کے چانور کو پلا دو مان دو اس طرح سٹیج پر ڈرامے ہوتے ہیں ہلڑ بازی ہوتی ہے میسیج نہیں ہوتا ہے نہ اسٹوری ہوتی ہے لیکن باقیتا پروپر ایک اسٹوری تھی کہ کس طرح ہمارے جو ریل میں جو ہمارے ٹیلنٹیٹ لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں اصل آرٹس جو ہے نا واقعی میں ہمارے اس ملک میں زلت اور رسوائی میں زندگی گزارتا ہے اور دو نمبر لوگ کس طرح میں نے اس پرفارم کیا دو نمبر لوگ جو ہے نا اپنے پیسے سے اپنے ویسائل سے نا ان کے حقوق کوئی ڈاکہ ڈالتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بچارہ غریب انسان ٹیلنٹ ہونے کے باوجود جو ہے نا پسے پردہ رہ جاتا ہے گمنامی کی زندگی گزار دیتا ہے تو لوگ اپنے پیسے کو یوز کرتے ہیں اپنے تعلقات کو یوز کر کر نہ ہوتے کچھ نہیں ہوتا ان کے اندر لیکن اپنا آپ کو اس طرح پروموٹ کرتا ہے کہ جس سے سب کچھ یہ ہی ہے لیکن حقیقت ہے کہ ان کے پیچھے کوئی اور ہی ہوتا ہے پرفارمنس کیسی تھی کیسا نہیں تھا یہ تو آڈیس بتائی گی آپ لوگ بتائیں گے یہ نہیں تو آپ بتائیں گے کہ کیسا تھا یا جو دیکھنے والے وہ بتائیں گے باقی کہانی اچھی تھی ہم نے پوری کوشش کیا یہ میرا پہلا واسطہ تھا ایکٹنگ کے حوالے سے میں تو کلاسیکل کتھک ڈانس کے حوالے سے ہوں گے تو میں تو کتھک ڈانس کا ٹیچر ہوں تو یہ میرا پہلا واسطہ تھا اور اللہ نے عزت دی ہے اور اللہ نے لاج رکھ لی ہے ہم نے صحیح طریقے سے کرنے کی کوشش کی ہے میں کہوں گا کہ یہ ڈراما بہت اچھا ہے اور بڑی محنت سے اس کو ڈراما نے لکھا ہے امران اکیل کریمانی صاحب نے اس کی ڈائرشن دی ہے یونیس میمن صاحب نے جو بہت سینئر ڈائیکٹر ہے اور اس کو تمام آنٹسوں نے بڑی محنت سے سجایا ہے کوشش کی ہے اس پلے کو کیونکہ یہ آج کل کے محاشرے پر ہے کہ کس طرح سے رائٹر جو ہے چوڑی کر کے دوسرے کے ڈراما اپنے نام سے وہ چلاتے ہیں اسی کو مدن نظر رکھتے ہیں ہم نے یہ ڈراما کو چلائے ہیں بہت اچھا ڈراما لکھا ہوا ہے بہت کمال ڈراما لکھا ہے تھوڑی تریجیٹی تھی تو مینا کوشش کی کہ چہروں پر جو بجھے بجھے چہرے تھے تو میں نے کوشش کی کہ اپنے جملوں سے کچھ ان کو ایسا مزہ دیا کہ تھوڑا ہستے ہو جائیں تو میں نے کہیں کہیں چھٹ کے لئے لگا دیا پتہ نہیں ہم مجھے نہیں پتہ کہ ڈرائیکٹر صاحب کو پسند آیا یا رائٹر صاحب کو پسند آیا برحال ابھی تک تو تاریف ہوئی ہے بہت مزہ آیا ہماری پوری ٹیم نے ایک اچھا کام کیا اس میں کچھ نئے لوگ بھی تھے جن کے ساتھ زیرے نیاؤں سے بھی ہم لوگوں کو جو ہے وہ سیکھنے کو ملتا ہے اور سینئر تو ہی ایسے جو ہمارے ہی سرپرستی کرتے رہتے ہیں یونس ویمن صاحب کو چالیس پینتالی سال ہو گئے اس ویلڈ سے اکیل کروانی صاحب کافی اچھے رائٹر ہیں اور میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہے ان کے ساتھ کام کرنے کا تھیٹر کو آپ چھوڑا مت کریں ہم لوگ بڑی محنت کرتے ہیں یہ ایک دن کا کام نہیں ہوتا یہ ایک ایک مہینے کا کام ہوتا ہے ایک مہینے ہم لوگوں نے ریل سل کی ایک مہینے کے بعد دو دن کا ایک دن کا پلے دو شو کیے ختم ہو گئے اس میں وہی جو ہے پانچ چھ سو لوگ آگا کے وہ آ کے تھیٹر دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے تو دیکھنا چاہیے تھیٹر کہیں کا بھی ہو سٹریٹ تھیٹر ہو آپ دیکھیں اس سے کچھ نہ کچھ آپ کو ملے گا اور میں اپنے چھوڑے رب سے یہ دعا کروں گا وہ سب کی سنتا ہے میری کیوں نہیں سنے گا وہ اے ساتھوں سمین ساتھوں آسمان میں محل کا اور سنے کے دعا کے تین پہلو ہوتے ہیں اس میں میرا کریکٹر ہے ببلو جس کی ماں نہیں ہے باپ نے دوست شادی کر لی ہے وہ روڈ پہ آگے بیڑے آتا ہے مسکینوں کی طرح اپنے دو چار دوستوں کی ساتھ مل کر زندگی ہوتا رہا ہوں تو اس میں رائیکٹر ہے یونسک محمد صاحب رائیٹر ہے امیرانکل کرمانی پوری صاحب انیف پاسجس میں فادر تو کمانی صاحب کے پہلے اسپینل سے ملے آئے کام کرنے کا میں کمانی صاحب پہلی بار کام کرنے ٹی وی پر کرتا ہی جاتا ہوں میں اصل میں کرتا ہوں کومیڈی پلے اور بڑے بڑے نام عمر جریف تھا مہین اختر لیا کا سولڈر سیزا دردہ ان کے ساتھ کرتے اتنا وہ ہو گیا کہ ایک پلے یہ کرمانی صاحب میرے پاس جب لائے ون نائن سنائی میں نے کہا چلو یہ بھی کرتا ہوں اپنے تجربے سے کوشش کی اب کوشش ہو گئی میری لیکن پہلا فرس شو چلا ابھی ابھی سیکنڈ شو چلے گا تو کچھ خامیاں جو تھی اس کو دور کرنی ہے کیونکہ آدمی کچھ تنقید کرتا ہے تو مجھے مزا ہاتا ہے میں یہ نہیں کہ تمہیں کیا پتا میں تو بولتا ہوں بچے سے بھی جونئر سینئر کچھ بھی نہیں ہوتا کام ہوتا ہے مجھ پہ اگر کوئی خرابی ہے یہ ہے تو آپ کام کریں میری آرٹس جتنے بھی ہیں پوری ٹیم نے بہت اچھا کام کیا ما شاء اللہ ہو سکتا ہے کہ کسی میں ڈیریکشن میں میری کوتہ ہی رہ گئی ہو لیکن انہوں نے رائٹر نے بہت اچھا لکھ کے دیا پھنکاروں نے اس کو بہت اچھا بولا تو کچھ یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اسی طرح کے پلے ہونے چاہیے جس پہ فیملی اور مجھے خوشی ہے کہ بھرا ہوا تھا پورا ہال پھر لوگوں نے اپریشیٹ کیا اور ہمارے شوہ میں اورنگزب لگاری ساتھ اور مہن کلی اس طرح کے اور جو رینیکمنٹ کے آرٹس نے سارے آئیتیں سارے آئیتیں